تو بچوں آج ہم کلاس کے ناس آل کرنے والے ہیں کچھ ملٹیپل جوئیس پیشن اور ریکن سے ایک قویز پورشن رہے گا آجے ہمارے پاس آپ نے قویشن اس کو دیکھنا ہے ہم کو سول کرنا ہے اور پھر اس کے ایکسپینیشن کو سیکھنا ہے بیٹر یہ ہی ہوگا کہ آپ ایکسپینیشن کو پڑیے بھی ڈیپوس کیجئے اپنے آنسر کو دیکھئے میچ کیجئے اور پھر اس میں آگے بڑی ایکسپینیشن کو اس کے بعد دھیان دیجئے گا چلیے سب سے پہلے ہم کوئیشن کی چلات کرتے ہیں میزو ملک ایفیکٹ کے دوران الیکٹرن سے ٹرانسرڈ ملٹیپل بانڈ اور ملٹیپل بانڈ سنگل بانڈ لون پیر تر ایڈر سنٹر آپ نے اچھا سی ریزوننس کو پڑھا ہے جیسے اگر میری پاس ہی کلورو بینزین ہیں تو ریزوننس ایفیکٹ کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک میزو ملک ایفیکٹ ہمارا یہاں پر ہی سکتے ہیں تو یہاں بلکل ہی ایڈنٹیکل ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں تو ہماری جواب ہے جواب ہے ان کو اپنے باغ یا سبی کسی ہے resonating structures have a real existence resonating structures have a real existence the actual structure lies in between the possible resonating structure ہمیں incorrect option بتانا ہے دیا نہ کہا resonating structures are useful as they allow us to describe molecule none of them یہاں پر ہمارا actual structure lies between where is possible یہاں پر صحیح ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں structure کو ہم resonance hybrid structure کہتے ہیں resonance کی وجہ سے نون پولر ہے یہ پولر ہے تو پروپرٹیز کو بتانے مدد ملتی ہے تو ہمارا structure number incorrect ہے resonating structure have a real existence real existence کہتے ہیں کہ ایک چلی ہوتا ہی نہیں ہے یہ بیچ بیچ میں کہیں نہ کہیں electron کے transfer ہونے کے ساتھ سب بنتے ہیں تو ان میں سے ہم کہیں کہ اگر ان اقریٹ option بتانا ہوں تو سامنے ہیں میز امریک ایفیکس شکریہ کے بارے میں دیکھو the resonance energy is defined as the difference energy between now ایسے questions کے آسر اگر ہوں ایک بار پہلے یاد نہیں کر پاتے تو ان کو یاد آپ کر دینا چاہیے کہ resonance hybrid اور most stable resonating structure کے بیچ میں جو energy کا difference ہوتا ہے اسے ریزونیٹر کے بارے میں جیتنے بھی resonating structure ہمیں سب زیادہ stable کون سا ہم نے اس کلاس کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے پتہ لگائے دیتا ہے کہ کون سا structure سب سے زیادہ stable ہے اس سا structure میں اور hybrid structure میں جو energy کا difference ہے اسے ریزونیس energy کے نام سے جانا جاتا ہے which of the following is an application of is amizomeric effect آپ نے کیا کہ پڑھا آپ نے اسی دی کرکٹر کے بارے پڑھا آپ نے basic کرکٹر کے بارے پڑھا آپ نے deployment کے بارے پڑھا آپ reactivity کے بارے پڑھا reactivity یعنی bond length میں کیلائے جا سکتی ہے to deployment پڑھاتا strength پڑھا بارے پڑھا تھا so we can say all of the mentioned in سبی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں ہیں ایسی دور آبی دیکھیں development of CH3 CH2 CA is greater than ہم نے بتایا تھا آپ development directly to plus i inversely to minus i یہ group کا effect minus i اور اس group کا effect plus i تو اس کا development اس جاتل ہوگا اس is a true statement select the correct setting for the following action benzene ring has two different type of bond length for single and double the benzene has two different bond length in is equal to the hyper conjugation of bond length benzene is equal to hyper conjugation is equal to resonance is our answer is the right one that mizunaric effect or resonance is this way to bond length is equal to this way questions all we will the concept in the mind and the point ہی رہ بھی گیا تھا وہ پوائنٹ ہمارے یہاں پر پیئر ہوتا ہے اگر آپ competitive کی دیری کر رہی ہیں تو ایک habit ڈال لو اگر آپ competitive exam شروع ہونے میں بھی تین مہنے کا سمیہ ہے تین مہنے سے زیادہ کا سمیہ ہے تو روج کے کم سے کام ساٹھ سے لیکن نبی نبی مہاری پیسی کو ہے پچھ ایم سکی پی 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 سی بیم پی سی بی سی بی پی پی میکی پی سی پی سی بی فیسی کر بی پی سی بی پی جی تین مہینے میں آ چکے ہیں جب آگے ایم سی دیرہان ہے تو وہاں دہ چھوڑ دو ہے کہ آپ کو پچھا سے لیکن سو ایم سی بی ہوگا آگے پڑی گے جتنے زیادہ ریزونیٹنگ سٹرکچر ہوتے ہیں اتنے زیادہ سٹیبیلیٹی ہوتے ہیں لیسے سٹیبیلیٹی کلتا جائے گا مور بھی سٹیبیلیٹی ٹھیک ہو جائے گا اپشن نمبر بھی چاروں پر اپشن کو اپشن کو ایپا ریویٹ کرنے ہیں وہ بیٹر دیکھتا ہے فنائل گروپ شکل پلس ہے پلس ای پلس ای پلس ای پلس ای اور اس کے ساتھ ساتھ ہیں ہمارے پاس پلس ای 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 پلس ہے وہ اس کا مائنس آئی ایفیکٹ مائنس آئی ایفیکٹ کانسٹ ہوتا ہے تو ہمارے یہ جواب تو ہو نہیں سکتا اور الیکٹرومیرک مطلب ہی نہیں ہے یہاں پر نہیں ہے کیونکہ وہ سیمپل جہاں تبل باؤنڈ ہوں وہاں ہوتا ہے یہاں تو پارٹ سے ڈبل باؤنڈ یا نہیں رہے دور ہیں تو ہمارے آپشن آپشن نمبر ایک اور آپشن نمبر ڈی دونے آپشن کریکٹ ہے کہ پلس ایم بھی ہو سکتا ہے اور مائنس ایم بھی ہو سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح کا گروپ یہاں پر کنیکٹی ہے اس بیہیویر پر جواب یہاں پر آتا ہے ڈیڈکٹی ایفیکٹ مائنس آئی وہ شہر رہتا ہے چل بچالتے پھولیں گے جب ہائیپر کانگیشن ہم نے بتایا تھا تو اس بات کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہائیپر کانگیشن ایفیکٹ کا دوسرا نام ہوتا ہائیپر کانگیشن ایفیکٹ مائنس آئیپر کانگیشن ایفیکٹ مائنس آئیپر کانگیشن CT so sinds the option of sigma electron ٹاہیپر کانگیشن ایپر کانگیشن ایپن اید یہ سپوز آپ کا آئیسے پروفائیل ویڈی کے آئیسے پروفائیل کو آپ کتنے ہیٹو کونجوگیٹی سٹرکچر بڑھتے ہیں جتنے الفا ہائیٹو جانتے ہیں ٹارگیٹڈ کاربن سے نیکسٹ ایلفہ نیکسٹ ایلفہ اور یہاں پر ہمارے پاس چھے الفا ہائیٹو جانتے ہیں آپشن نمبر بی کریکٹ آپشن بنے گا آئی تک ساری کی ساری چیزیں کٹھی ریوائز signature ہو رہی ہیں جب یہاں پر آ سکتی ہے 1. 2. 3. 4. 7. 8. 12. 12. ٹھیک ہے تولین کے اندر اگر آپ دیکھو کہ CS3 electrolyzing ہے کیوں ہیں تو یہ hyperconjugation structure کے basis پہ بگایا جاتا ہے it is helpful in related stability of alkyne, alkyne کی stability بلکل صحیح ہے it is helpful in explaining the related stability of alkyl, carbocation, carbocation کی stability بھی صحیح ہے option number d all the above یہ بھی بلکل صحیح ہے اس طرح سے یہ ہمارا question بنے گا ایسے بنانے ہیں کوشش ہی ایسے ہی کریں اب دیکھو چلو اس پہ on increasing the number of alpha hydrogen the number of hyperconjugative structure ہم نے شروع سے کہا ہے جتنے زیادہ alpha hydrogen ہوں گے اتنے زیادہ hyperconjugative structure تو جیسے جیسے alpha hydrogen پڑھیں گے hyperconjugation increase ہوگا کا option b corrected when the contributing structure contain the same number of two electron bonds as the normal Lewis formula it will be یہاں سو دیکھو when the contributing structure contain the same number of two electron bonds ہم نے جب آپ کو resonance بتایا تھا تو resonance کے بارے میں کہا تھا isovalent 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 کا مطلب ہوتا ہے جب number of bonds ہر ایک structure میں same یعنی left hand side structure میں جیسے 4 bond ہیں right hand side میں بھی 4 bond ہیں heterovalent میں کیا ہوتا ہے number of bonds different ہاتے ہیں تو یہاں پر آپ اسی point کو آپ نے سامنے رکھتے ہوئے اس کا جواب دیتا ہے number of two electron bonds as the normal will be یہ کہاں پر سامنے رہتے ہیں تو جواب میں ہمارا isovalent یہاں پر یہ بالکل identical رہتے ہیں سامنے رہتے ہیں آگے بڑھو the compound can be most easily sulfonated دیکھیں sulfonation کے اگر بات ہے ہمارے بات تو یہ ایک طرح سے electrophilic reaction اور electrophilic reaction کے لیے ہمیں ایک ایسا group چاہیے جو highly electron releasing highly electron releasing خالی benzین کے بارے کچھ نہیں کہہ سکتے nitro benzین میں nitro group ہوتا ہے جو electron density chloro benzین minus i plus لیکن inductive effect strong ہو جانے option number methyl group highly electron releasing group electron density کو بٹھا دیتا ہے اور reaction کو آسانی سے کرواتا ہے اتھین اتھین is devoid any alpha hydrogen so hyperconjugation is not صحیح جواب hyperconjugation کے لئے alpha hydrogen اگر آپ کے پاس سپوز یہ پائی گونٹ ہے آنے والا الیکٹرو فائل ہے تو یہ اپنی طرف الیکٹر کیچے گا یعنی ڈریکشن یہ ہوگی لیکن اگر آنے والا اگر نیوکلی فائل ہے تو یہ ریپیل کرے گا ڈریکشن یہ ہوگی یعنی نیچر آف کمپاؤن آٹیکنگ ایجنٹ رییکشن کنڈیشن الیکٹرو فیلک ہے نیوکلی فیلک ہے آٹیکنگ ایجنٹ کیا ہے ان سبی کے اپر یہ بات خاص طور پر دیکھ سکتا کنز ڈریکشن من کروز کنگ ایجن کردہ آپس ٹاکٹ نے 강ی hearsرا پر ، خبائی دے چرا مٹ تاصری ngo正 تکرو کنگ اسے جاغن گیابی مسئلہ آلومگن، معايکہ ٹاکٹ کانگ سہ سکتہ است کردھ. کی طرف اگر ہاتے سکتہ ا 있게 گیابی مسئلوس انکر آخت تکرو جہنگ نگ لیک shaun اگر آپس ڈریکشن ع encontی کیونکہ جب بانٹ ٹوٹتا ہے تب بھی کاربوکیٹرین کاربینین 3 ریڈکل بندتا ہے دیار سٹیبل ان لاؤنی ہے دیار کا مطلب انٹر میڈیٹ سے لیا گیا ہے یہ سٹیبل نہیں ہوتے لاؤنگ لیو نہیں ہوتے یہ سٹیپنٹ غلط ہے پریزینس او ریاکٹیو انٹر میڈیٹس کنورڈ بائیو ڈیٹیکشن اور سفیکٹوسکوپی بلکہ صحیح ہے ہمارا آپشن ہمبر بھی یہ سٹیپنٹ غلط ہے میڈیٹس کنورڈ بھی کمہ بھی مرشت سے لیے بھی اٹھ اس لیے بھی بھی شیح ہے آگے جانے بریکن آف ایک کو بالنٹ بہنڈ in such a way that each atom separates with one electron of the shared pair is called بریکن آف ایک کو بالنٹ بہنی سچے بہنڈ یہ پر واہ جانے انٹر میڈیٹس کنی ایک ریڈسی بکی بارنٹ بہنڈ چاہی sixے ریڈ پہ بہنڈ بہنڈ کو بہنڈ دو جو بہنڈ ایک تو ایسے ٹوٹتا ہے کہ دونوں اپنا اپنا الیکٹرون لکھ کے سپریٹ ہو جائے اپنا اپنا الیکٹرون لکھ اسے ہومولیٹک گونٹ کیسے اور ایک ایسے ٹوٹتا ہے کہ ایک ایتم دونوں ہی الیکٹرون لکھ کے سپریٹ ہوتا ہے اور اس طرح سے یہاں پر یہ اسپیسز بارفاس بنادی ہے تو ایسا ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہومولیٹک ہیٹرولیٹک کیا کہا وہ دیکھو breaking of the covalent bond in such a way that each atom انسان سپرائیت سے بھی در ایسا ہے ایسا ہماری ویب سائٹ کے در ایسا ہے یہ یہاں پر بتا پائیں گے آدھرا پیسٹن ہے بریکن آس اوالان باند باندار 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 دونہ ایسا ہی لیے اس پر کیا کہتے ہیں خیلی ویب سائٹ کے نام سے پہل جاتے ہیں دیکھن دھیان رکھے گا ہمارا یہ جو نیو آن لائن کورس یہ نیو آن لائن کورس ابھی تک که سب سے موس ایسا ہی لائن کورس اور ہمارے ویب سائٹ کے در جانے سے ہی آپ اس پر سکتے ہیں اور یہ پرس خاص طور پر نئی سیکشن کے جی اور نیت ایکسامنیشن پر باندار رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے تو اس پرس کو بہت اچھے سے اس میں دیئے گئے سبھی بہت اچھے سے سال کرنے کی آپ کو ضرورت ہے جتنا گوھر سے ساری چیزیں کو سال کریں گے اتنا آپ کو زیادہ سے زیادہ یہاں پر فائدہ ہو پائے گا ابھی دیکھیں گے موسیقی موسیقی اپی sticking دیکھو which of the following intermediate organic species based species based on carbon forming homolytic monofition homolytic monofition میں free radical بنتے ہیں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے which of the following intermediate organic species based upon the carbon formed by the photolysis photolysis کے دوران ہمارے پاس homolytic monofition بھی ہوتا ہے اب free radical بھی بنتے ہیں اور کاربن فارم بائے اب دیکھو free radical carbon ہو یا نہ ہو ضرور نہیں ہے کاربین ہمارا option ہے جو neutral species ہوتی ہے اور جو photolysis سے بھی بن سکتی ہے اور بھی کئی methods سے اگر یہاں پر carbon based نہ کہا ہوتا تو ہمارا جواب free radical بھی ہوتا اور کاربین بھی ہوتا لیکن carbon based کہہ جانے کے مجھے سے صرف کاربین پہ ہمیں یہاں رکھنا ہوگا ہوتا ہے triplet carbon is more stable دیکھو یہ ہوتے ہیں کاربین جس کے پاس دو non-ponded electron ہوں دو atom attach ہوں جب آپ اس کو heat supply گا تو دونوں electron الگ الگ ہو جاتے ہیں electron اگر پیر ہے تو اس کو singlet space کہتے ہیں اور اس کو ہم triplet کہتے ہیں triplet high energy state ہوتی ہے اور high energy state یہاں نگنا ہے high energy state less stable ہوتی ہے the triplet carbon is less stable is more stable نہیں less stable یہ ہمارے ذواب ہوگا shape of carbon 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 shape کے بارے میں نے پہلے بتایا ہے non-planer pyramidal non-planer shape ہوتی ہے ایسے آپ نے ہر topic میں questions کو solve کرنا ہے اب یہ questions ہم آگے solve کرتے ہیں لیکن تب تک بے شخصے تھوڑا سا rest دیتی اپنے copy pen کو ساتھ رکی اور پھر آگیا نیوالی questions کو آگا solve کریں کیونگوہ کیونگوہ possible expectation